معروف پاکستانی گلوکار آتیف کو اپنے کیارئر کے ابتدا میں یہ معلوم نہیں تھا کہ میوزک انڈسٹری میں سب کیسے ہوتا ہے کس سے ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں کپڑے کیسے پہنتے ہیں لیکن وہ آج کس مقام پر ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں وہ ایک عام کالیج کے لڑکے کی طرح رہتے تھے آج جس مقام پر وہ موجود ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے اور کن کن مشکلات سے ہو کر گزرنا پڑا اور ان کی بیوی ان کی سنگنگ کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں آتیف اسلم نے بارہ مارچ انیس سو تراسی کو پاکستان کے شہر وزیر آباد میں اپنی آنکھ کھولی جس کے بعد نو سال کی عمر میں وہ اپنے اہل خانہ کے حمرہ وزیر آباد سے لاہور منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے ڈیویجنل پبلک اسکول ڈی پی ایس میں داخلہ لیا اور انہیں اسکول کی کرکٹ ٹیم میں گیند باز کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں جانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی انہیں کرکٹ کا جنون کی حد تک شوق تھا وہ کرکٹ کب میں مشک کیا کرتے تھے جہاں انہیں ماضی کے مایاناز کرکٹ کھلاری عمران خان مختلف مشورے دیتے تھے انہوں نے اپنی سانوی تعلیم پی اے ایف کالج لاہور میں جاری رکھی کرکٹ میں ناکامی کے بعد انہیں موسیقی سے محبت ہو گئی اور اسی دور میں انہوں نے اپنی آواز میں نکھار پیدا کیا اور بہت جلد گلوکاری سیکھنے لگے شروع میں آتف پر تنس کیا جاتا تھا کہ شاید وہ اس انڈسٹری میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے آتف کہتے ہیں کہ موسیق سیکھنا تو ایک الگ بات ہے مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس سے ملنا ہے کیسے ملنا ہے کپڑے کتنے ضروری ہیں ڈیزائن کتنا ضروری ہے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کوئی طریقہ نہیں تھا آتف اسلم نے گلوکاری کا آغاز جل بینڈ میں مرکزی صداکار کی حیثیت سے کیا بجائے جاتا ہے میں تین تاروں سے گٹار بجا کر اس میں سے سر ڈھونتا تھا ان کا پہلا گانا عادت بہت جلد پاکستان اور انٹرنیٹ کے ذریعے باقی دنیا میں مشہور ہو گیا اس گانے نے آتف اسلم کو ایک الگ پہچان دی اس کے بعد جل میں آتف اور دوسری رکن گوھر میں اختلافات پیدا ہو گئے اور اس کے بعد آتف نے اکیلا گانا شروع کیا اور اپنی پہلی آلبم جل پری ریلیز کی جل پری اپنی منفرد موسیقی اور آتف اسلم کی دلکش آواز کی بطولت بہت مقبول ہوئی اس مقبولیت نے بالی وڈ فلموں کے دروازے ان پر کھولے اور انہیں بھارتی فلموں میں پسے پردہ گلوکاری کا آغاز شروع کر دیا بہت جلد آتف پاکو ہند دونوں میں نوجوان نسل کے پسندیدہ گلوکار بن گئے لیکن ان سب کے بوجود آتف اسلم کا کہنا ہے کہ ان کی بیوی کو ان کی گلوکاری بلکل پسند نہیں ہے جی ہاں ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا میں نے سارا سے شادی صرف کی ہی اسی وجہ سے ہے کہ انہیں میری سنگنگ سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت ہے انہوں نے مجھے دیکھ کر شادی کی میرے میوزیک یا میری شہرت کو دیکھ کر مجھ سے شادی نہیں کی انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا برطاؤ میرے لیے عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے اور مجھے ان کی عادت بہت پسند ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی لیکن جناب ایسا ہی ہے والدین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آتیف اسلب نے کہا کہ میرے والدین ساتھا لوگ ہیں انہوں نے میری پرورش ایسے کی ہے کہ مجھے ہمیشہ زمین پر ہی رکھا میں جس بھی بلندی پر پہنچ جاؤں لیکن جو آجزی مجھے میرے والدین نے سکھا دی ہے وہ کبھی نہیں چھوڑوں گا گلوکار نے کہا کہ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہوں کہ میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں جس نے مجھے بے شمار نیمتوں سے نوازا ہے جبکہ انڈسٹری میں مجھ سے زیادہ ماہر فنکار موجود ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے گلوکاری میں اپنا کیریئر اس لیے نہیں بنایا کہ مجھے نمبر ون بننا ہے بلکہ میوزک میں میری روح ہے اور میں کہتا ہوں کہ میوزک سے ہی میں نے خدا کو پایا انہوں نے بتایا کہ جب میں چودہ سال کا تھا تو میں نے ایک نات سنی اس میں ڈف تھی جس نے مجھے بہت متاثر کیا میں نے وہاں سے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کائنات کیا ہے خدا کیا ہے اس کے بعد میں نے میوزک کو ایکسپلور کرنا شروع کیا آتیف اسلام کو قسمت پر بہت یقین ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہے گا اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بھارت میں میرے اتنے زیادہ متاح بن جائیں گے ایک سوال کے جواب میں آتیف اسلام نے کہا کہ مجھے افسوس نہیں ہے کہ بھارت میں مجھ پر پابندی لگا دی گئی میں پاکستان میں اپنا کام جاری رکھوں گا کیونکہ مجھے جو بھی شہرت ملی ہے وہ پاکستان سے ملی ہے واضح رہے آتیف کی مقبولیت اور موسیقی کی وجہ سے بقاعدہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے سینئر گلوکار ان سے خوش نظر نہیں آتے اور ان کے گانوں کو خاطر ہوا اہمیت نہیں دیتے مگر اس کے باوجود ان کو عوام میں پسند کا درجہ حاصل ہے دوستو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہم نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے شکریہ